الحمدللہ برادانِ گرامی قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اللہ نے اسے پرغمد اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا شروعی میں ترتیب لحاظ سے سور فاتحہ کے بعد سور بقعہ شروع ہوتا ہے اسی میں اللہ تعالیٰ اس قرآن کے بارے میں فرما دیتا ہے یہ کتاب ہر شک و شبہ سے بالاتر ہے بلکل الگ ہے اور یہ متقیوں کو ہدایت دیتی ہے ظاہر ہے کہ جن چیزوں پر ایمان ہے اس پر ایک قرآن بھی ہے اور جس چیزوں سے ایمان ظائل ہو جاتا اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے تو ایمان ختم ہو جائے گا الحمدللہ ہر گھر میں قرآن موجود ہے ہر محجد میں قرآن موجود ہے بلکہ ہر مرنے والے کے بعد سب سے پہلا کام جو اس کے ورسہ یہ کرتے ہیں کہ قرآن یا قرآن کے تیس پارے خرید کے محجد میں رکھ دیتی ہیں تاکہ اس کا سواب ملتا رہے اب منتظم محجد جو ہیں وہ پریشان رہتے ہیں کہ اتنے قرآن کو ہم کیا کریں قرآن تو پڑھنے کی چیز ہے اتنا قرآن کون پڑھے گا تو قرآن سے ابھی اتنا تک لگاؤ ہے کہ صاحب اس کو مرنے والوں کے نام خرید کے رکھ دیا جاتا ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسے رمضان میں پڑھ لیتے ہیں اور بہت کم لوگ ایسے ہیں جو عام دنوں میں پڑھتے ہیں جبکہ قرآن اللہ کی کتاب ہے یہ اصول زندگی ہے یہ نظام حیات ہے لیکن قرآنیات کی طرف آپ دیکھیں گے تو لوگوں کی توجہ بہت کم ہے آپ کسی محصد میں چلے جائیں جمعہ کی تقریح سن لیں بڑے سے بڑے جلسے میں چلے جائیں بھائی میں تو بھار بھار کہتا ہوں کہ میں پرنیا کو بہت قریب سے دیکھا ہوں وہ دو تین تین دن کا جلسہ ہوتا ہے لیکن خوب باتیں ہوں گی لیکن قرآن پر بات نہیں ہوتی ہے آج کا سب سے بڑا عالمیہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو بھولتے جا رہے ہیں اور فقہ کو تھام دیا ہے ہمیں تو یہ چاہیے تھا کہ قرآن کو اور حدیث کو تھامیں لیکن ہم نے قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیا ہے اور فقہ کو تھام دیا ہے لہذا جتنے جھگڑے ہیں مسلمانوں کے بیچ وہ فقہی جھگڑے ہیں الحمدللہ قرآن پر کوئی جھگڑا نہیں ہے دیکھئے جتنی جماعتیں ہیں اس وقت جتنے مسلمانوں کے اندر جتنی جماعتیں ہو گئی ہیں سب اسی قرآن پر یقین رکھتی ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہو کر سور ناس پر ختم ہوتی ہیں اسی قرآن پر یقین سبوں کا ہے کہ جو الحمدللہ سے جو قرآن شروع ہوتا ہے سور ناس پر ختم ہوتا ہے بیچ بیچ میں ایسے بھی کوشش ہوتی رہی کہ قرآن کو تھا مختلفی بنایا جائے مسلمانوں کے بیچ اور ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی کوشش نہیں ہوتی شروع ہے بار بار ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی غیر مسلموں کی طرف سے بھی غیر مسلموں سے مطلع ہمارے براداری وطن کی طرف سے بھی اس طرح کی کوششیں کم ہوتی ہیں اصل تو یہود و نصارہ جو ہمارے دشمن ہیں اور وہ مسرسر اس کو پر متعلق کرتے رہتے ہیں انہوں نے بیچ میں ایک چیز لے آئے کہ بھائی مسلمانوں کے درمیان ایک فرقہ شیعہ ہے جہاں چالیس پارہ قرآن ہیں اور ہم اپنے بچوں کو بچپن سے ذہن نشی یہ کراتے رہتے ہیں کہ صاحب شیعوں کے بیچ میں چالیس پارہ قرآن ہے وہ تیس پارہ نہیں بلکہ دس پارہ ہے اور کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ یہ قرآن جو اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا ہے اس میں یہ تبدیلی کیسے آگئی لہذا ایسی کوئی بات نہیں ہے چاہے وہ شیعہ ہو چاہے سنی ہو چاہے برالوی ہو چاہے دیوبندی ہو چاہے الہدیس ہو یا جو بھی جماعتیں ہیں اسی تیس پارہ پر یقین رکھتی ہیں ان کے یہاں وہی تیس پارہ ہے تیس پارے سے ایک سورے ایک آیت بلکہ ایک لفظ فاضل نہیں ہے سبوں کو اس پر یقین ہے لیکن یقین رکھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل نہیں ہے ہم معذر سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور خار ہوئے تاریخ کے قرآن ہو کر ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا ہم نے قرآنی تعلیمات پر عمل چھوڑ دی اور وہی فقہ کے جھنجڑ میں پھس گئے کہ صاحب یہاں پر ہاتھ متحریمہ باندھیں یا ناپا باندھیں یا ہاتھ کھلا رکھیں ہم اس امام کے پیچھے نماز پڑھیں یا اس امام کے پیچھے پڑھیں یا اس امام کے پیچھے پڑھیں اگر قرآن پڑھیں تو سورے وقرہی میں ہے کہ جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ یہ نہیں ہے کہ بھائی فلان کے ساتھ پیچھے نماز میں وہ تو سیدھے قرآن یہ کہتا ہے کہ جھکنے والوں کے پیچھے آپ جھک جائیے تو ہم نے قرآنی تعلیمات کو چھوڑ دی اور قرآنی تعلیماتی کو چھوڑنے کی وجہ سے ساری پریشانیاں ہمارے اندر آ گئیں آج پوری دنیا جو پریشان ہے یہ نہیں کہ درگاہ پڑھ کے مسلمان پریشان ہیں یہ پٹنے کے یہ ہندوستان کے پوری دنیا کے مسلمان یہ سب پریشان ہیں دولت سب سے زیادہ مسلمانوں کے پاس ممالک سب سے زیادہ مسلمانوں کے پاس لیکن نہ ان کی دولت کسی مصرف کی ہے نہ ان کے ملک کسی مصرف کی ہیں صرف اگر ملک کے جو سربراہ ہیں اکاک ملک چھوڑ کے باقی سب اپنی عیاشی میں مبتلا ہیں ان کو اسلام سے اور مسلمان سے کوئی مطلب نہیں ہے اگر اکاک ملک ہے وہ جو استحقی چیزوں پر نظر رکھ رہا ہے باقی ملکوں کا یہ عالم نہیں ہے بھائی سعودی جہاں ہم حج کرنے کے لئے آتے ہیں جو ہمارا قابل و قبلہ ہے جس کو ہم برا نہیں کہہ سکتے ہیں بھائی اس کے وہاں کی زمین سونا اگل رہی ہے لیکن کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے سعودی عرب نہیں بولے گا کہیں کہ مسلمان کتنا پریشان ہو جائے صرف ہماری بابی مصر ٹوٹی اس کے لئے نہیں روشلی نے ایک غلط ہے کہ کتاب لکھی اس کے لئے نہیں ابھی فلسطین کی جنگ ہو رہی ہے اس کے لئے بھی دیکھ لیجئے کچھ نہیں بولتا ہے وہ اپنے عیش و عشرت میں مطلع ہے مسلمان تو پیدا اس لئے ہوا تھا کہ وہ اللہ کے کلمہ کو بندے تک پہنچا دے اللہ کے بندوں کا رشتہ بندوں کا رشتہ اللہ سے ملا دے اس کے ہی آئیش و عشرت کہاں اس کے ہی آئی محل اس کے ہی آئی سنتری اس کے ہی آئی اس کا تصور ہی نہیں تھا اس کے ہی آئی تو ایک تھا کہ ایک اللہ ہے ساری عزت والا وہی ہے شہرت والا وہی ہے وہ رب کائنات ہے لیکن یہ ساری چیز اپنے اوپر لوگوں نے مسلط کر دی جناعے والا جب ایسا ہوتا ہے جس قوم آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیے جو اللہ سے سرکشی کرتا ہے وہ تباہ و برواد ہو جاتا ہے جو جو قوم نے اللہ سے سرکشی کی وہ تباہ و برواد ہو گئی آج مسئلہ کیا ہے آج اپنے محلے میں بھی دیکھ لیجئے جو دل کا حال ہے وہی دہلی کا حال ہے آپ اپنے محلے میں دیکھ لیجئے اپھر اس کا اوپر اٹھتے جائیے محلے سے شہر میں جائیے شہر سے ملک میں جائیے ملک سے دنیا میں جائیے دیکھیں وہی حال ہے ہم اس پر تو بحث کر رہے ہیں کہ صاحب ہم بریلوی ہیں ہم سنی ہیں ہم دیوبندی ہیں ہم شیعہ ہیں ہم فلاں ہیں ہم فلاں ہیں اس پر بحث نہیں کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں ہم رسول اللہ کی امت ہیں ہم وہ امت ہیں جس کو اللہ نے امت وستا کہا ہے ہم وہ امت ہیں جس کو اللہ نے خیر امت کہا ہے ہم وہ ہیں ہم اس پر کبھی فق نہیں کہتے ہیں نہ اپنا تعرف کرواتے ہیں اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے یہ نہیں پوچھتا ہے کہ بھائی اگر تم مسلمان ہو یا نہیں وہ اگر اندازہ ہو جائے کہ آپ مسلمان ہے تو یہ ضرور پوچھ لیتا ہے اگر بے اخوف ہے تو سیدھے طور پر اگر اقل مند ہے تو گھوانا کے پوچھے گا بھائی آپ کس مسئلہ کے ماننے والے ہیں ہم وہ میرے عزیز آصف تھے ایک ہوتل میں جا کے ٹھائرے وہاں ایک مسلمان ہوتل وہ آئے تھا اس نے پہلے ہی پوچھا تو ہم کہا تم کیا ہو کہ اس کے ہم بریلوی ہیں تو ہم توازہ سے آصف نے کہہ دیا کہ ہم لوگ بریلوی ہیں اس کے خاص توجہ ہم لوگ کی طرف ہو گئی اور اگر شاید دیوبندی کہہ دیتے تو وہ ہمارے روم میں نہیں آتا جب مسلمانوں کا عالم یہ ہو گیا ہے میار یہ ٹھائرا ہے کہ اللہ کے بندے نہیں ہیں رسول اللہ کی امت یہ میار نہیں ٹھائرا بلکہ بریلوی اور دیوبندی میار ٹھائر گیا تو پھر آپ ایسے قوم کا اللہ ہی حافظ ہو جاتا ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کوئی بریلوی مسلک کا ہے یا اہلِ حدیث مسلک کا ہے یا دیوبندی مسلک کا ہے وہ اپنے مسلک کو چھوڑ دے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے مسلک کو مضبوطی سے پکڑے رہے لیکن پہلے ہم مسلمان ہیں ہم انسان ہیں اللہ کے بندے ہیں وہ مسلمان ہیں اس پر عمل ہونا چاہیے لیکن ہم نے وہ یہ ہے کہ قرآن کو چھوڑ دیا ہے اگر قرآنی تعلیمات پر عمل ہوتی تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں سب رسول اللہ کے امت ہیں ہم سب ایک ہیں جس نے کلمہ پڑھ لیا جو اسلام میں داخل ہو گیا وہ ہمارا بھائی ہے کلوں مسلمان یقوتن تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں ہم نے اسے چھوڑ دیا اور جب چھوڑا تو دیکھ لیے سامنے فلسطین سنتاون ممالک ہوتے ہوئے فلسطین کو دیکھ لیے کیسے آکے دے لڑا ہے جنائے والا قرآن کو پڑھنا ضروری ہے اور قرآن پر عمل کرنا ضروری ہے لیکن ہم سب کچھ تو کرتے ہیں ہم اس پر تو تقریح کرتے ہیں کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنا چاہیے میں بھی پڑھتا ہوں پڑھنا چاہیے اس پر تو ہم جھگڑا بھی کر لیتے ہیں لیکن ہم اس پر جھگڑا نہیں کرتے ہیں کہ ہم آپس میں متحد ہو جائیں ہم اس پر تو جھگڑا کہتے ہیں کہ معزین اگر تقبیر شروع کرے اور اللہ اکبر کہے اس پر ہم کھڑے ہو جائے یا حیاء اللہ الصلاح پر کھڑے ہو جائے اس پر تو جھگڑا خوب ہوتا ہے لیکن ہم اس پر جھگڑا نہیں کرتے ہیں کہ جو لوگ بازاروں میں بھومتے ہیں بے نمازی ہیں وہ نماز بھی پڑھیں جھگڑا تو اس پر ہونا چاہیے تھا کہ اللہ نے قرآن میں سیدھے سیدھے یہ کہا عقیم صلاح نماز قائم کرو بغیر کسی ایف آب بٹھ کے ہم کو تو جھگڑا اس پر کرنا چاہیے تھا کہ بھائی جو بے نمازی ہے اس سے ہم بات نہیں کریں گے جو نماز پڑھنے کے لئے نہیں آتا ہے کہ اس سے ہم اپنا تعلق نہیں رکھیں گے لیکن ہمارا میار بدل گیا ہے ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارا سنی بھائی ہے تو ہم اس سے دوستی رکھیں گے اگر ہم دوبندی ہے تو ہم اس سے دوستی نہیں رکھیں گے اگر یہ میار ہو گیا ہے تو پھر آپ اللہ کی رحمت کے امیدوار نہ رہیے اللہ کو ہمیں اللہ کی ضرورت ہے اللہ محتاج نہیں ہے ناؤزباللہ اللہ کسی کو روج دے سکتا ہے آج جو عالم ہے مسلمانوں کا آج مسلمان جہاں پہنچ گیا ہے اور یہ کسی دوسروں کی طرح سے نہیں ہے ہے نہیں کہ محمد شاہ رنگیلے کے وقت میں عبدالی کا حملہ ہوا نادی شاہ کا حملہ ہوا اس کی آکھ نگال لی نادی شاہ نے کچھ دنگوات ہنگامہ کم ہوا تو رنگیلے سے لوگوں نے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا تو اس نے کہا شامتِ عامالِ ماں صورتِ نادر گرفت میرے عامال کی سزا جو ہے نادر کی شکل میں آئی تھی نادر نے جو دلی میں نادی شاہ نے جو دلی میں تباہی و بروادی مچائی یہاں تک کہ بادشاہ کی آکھ نگال لی تو اس نے کہا شامتِ عامالِ ماں صورتِ نادر گرفت نادر کی صورت میں میرے عامال کی سزا آئی تو جنائے والا آج جو دنیا میں ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جنوری کا اعلان کتنے تم و تڑاک کے ساتھ ہو رہا ہے کہ بھائی اب یہ مندر کا افتتاہ ہونے جا رہا ہے بھائی مندر کا تو افتتاہ ہوتے ہی رہتا ہے مندریں تو بنتی رہتی ہیں مسجدیں تو بنتی رہتی ہیں لیکن یہ اتنا تم و تڑاک کے ساتھ جو اعلان ہو رہا ہے وہ صرف اس لیے کہ آپ کو ٹیس کیا جائے کہ تمہاری مسجد کو میں نے توڑ دی ہے تمہاری مسجد کو میں نے توڑ دی ہے یہاں پر میں نے مندر بنا دی ہے مندر کا مسجد کا وجود اسی وقت بچ سکتا ہے جب اس میں نمازی رہیں مسجد کا وجود ایئر کنڈیشن لگانے سے نہیں بچے گا مسجد کا وجود ٹائل سے لگانے سے نہیں بچے گا گرام اور ٹھنڈا پانی کر اس میں رکھنے سے نہیں بچے گا مسجد کا وجود کو بچانا ہے تو آپ کو نمازی بننا ہوگا مسجد میں جانا ہوگا نماز پڑھنا ہوگا تب آپ کے مسجد کا وجود بچے گا لیکن ہمارا سارا زور صرف ہوتا ہے کہ ہم مسجد چار منزلہ بنا لیں یا کنڈیشن بنا لیں ٹائل سے لگانے گرام اور ٹھنڈے پانی کا جھرنا لگانے ہمارا زور اس پر تو صرف ہوتا ہے یعنی مسجدوں میں جائیے تو یقیناً تقریباً تقریباً تمام تو نہیں تقریباً مساجد میں بس اعلان ہوتا ہے کہ مسجد میں یہ چندہ دے دیجئے یہ نہیں ہوتا ہے کہ بھائی جو بے نمازی ہیں ان سے ہم چندہ نہیں لیں گے پہلے تم نماز آ کے پڑھ لو تب تم چندہ دو گئے ہم یہ نہیں کرتے ہیں جب تک بے نمازی کا چندہ لگتا رہے گا تو مسجد خطرے میں رہے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں تو سونے اور چاندی کی مسجد بنا لیتے ہیں لیکن یہ ٹوگارے کی دیوار بنی اور خجور کی ٹہنیاں رکھی گئیں تاکہ انہیں اس کے اندر سے انسان نکالنا تھا اچھا کریٹر نکالنا تھا تو گارے اور خجور کی ٹہنیاں سے جو مسجد بنی اس سے عمر فاروق نکلیں اس سے ابو بکر صدیق جیسے لوگ نکلیں اس سے مولا کائنات نکلیں اس سے سلامان فارسی نکلیں اور آج جو مسجدیں بن رہی ہیں یا کنڈیشن بن رہی ہیں لیکن بتائیے تو کردار کیسا ہے کردار کیسا آپ نکال رہے ہیں سور تو اس پر ہونا چاہیے کہ دیکھو تم مسلمان ہو تمہارا کیریکٹر مسلمان جیسا ہو لیکن ہم اپنے کیریکٹر پر ضرور نہیں دیتے ہیں بھائی تم کبھی جھوٹ نہ بولو تم ایک جھوٹ بولو گے تو تمہارا جھوٹ جھوٹ نہیں ہوگا بلکہ لوگ یہ کہیں گے مسلمان جھوٹ بولتا ہے تم آگر غداری کرتے ہو تو لوگ یہ نہیں کہیں گے تم غداری کیوں لوگ یہ کہیں گے مسلمان غدار ہوتا ہے تم آگر کسی کے زمین خفضہ کر رہے ہو تو لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ تم نے خفضہ کیا عوام میں یہ بات جائے گی کہ مسلمان بھی زمین خفضہ کرتا ہے اب تم مزا یہ ہے یہ بات کہنے کی نہیں ہے لیکن ہر آدمی یہ اپن سیکرٹ ہے پہلے تم مندر جو ہے زمین خفضہ کر کے بنتی تھی ہر چوک و چو رہے پر آپ دیکھیں مندر جو بنی ہوئی ہے ظاہر ہے کہ یہ گورنمنٹ کی زمین ہے اس پر لوگ بنا دیتے ہیں اب چلن زرہ زرہ آہستہ آہستہ شروع ہو رہا ہے کہ مسجد بھی ویسے کچھ بن گئی ہے خود پٹنے میں عظیم آباد میں اس شہر میں بھی وہی کام ہوا تو مسلمان کو چاہیے کہ یہ ہے کہ مسجد بلکل پاک پیسے سے بنے گی اور پاک زمین پر بنے گی اور خالص زمین پر بنے گی وہ کسی کا قبضہ نہیں ہو کسی کی زمین نہیں ہو لیکن آج ہم اس کو بھول گئے ہیں جنائے والا ساری پریشانیاں اس لیے آ رہی ہیں کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ گیا ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا آج قرآن پڑھنے لگئے تو آپ کو یقیناً یقیناً خود اپنے آپ یہ محسوس ہوگا کہ ہم کیا صحیح کر رہے ہیں کیا غلط کر رہے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں ہم کس لیے دنیا میں آئے تھے اور کیا کام کر رہے ہیں اس لیے قرآن کی تلاوت ضروری ہے معنی کے ساتھ پڑھئے سوچ اور سمجھ کے پڑھئے اور اس پر عمل کیجئے اگر اس پر عمل کیا سوچ سمجھ کے پڑھا تو ظاہر ہے کہ اگر دس آدمی نے ایسا کام کیا تو دس آدمی سے دس آدمی اور متاثر ہوگا اس کو دیکھ کے سو آدمی اور متاثر ہوگا اس سے قرآن کے چھوڑنے کی وجہ سے ساری پریشانی آگئی ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن کو سمجھ سمجھ کے پڑھنے کی توفیق خطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق خطا فرمائے